بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن علی قان صاحب کی جانب سے جو ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے عبادت خانے کے سلسلے میں وہ مکمل جھوٹ پر مبنی ہیں مومنین اور مومنات کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے بیانات جاری کر کے وہ ہم لوگوں تک حقائق پیش کریں گے فیصلہ خود لوگ کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کنسٹرکشن رکوانا چاہتے ہیں تو ہر اخوانے کے سوال کرے گا کہ آپ illegal construction کر رہے ہیں جو ہم رکوانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی رکوانا چاہ رہا ہے اس لیے کہ legal construction اگر ہو رہا ہے تو ہرگز کوئی اسے رکوانا ہی سکتا دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھول رہے ہیں کہ writ appeal 644, 645 and 648 of 2021 کے تحت جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں جی ہیم سی کو یہ ہدایت دی گئی ہے یہ order دیا گیا ہے کہ حسن علی خان صاحب اور دیور افراد کے خلاف notice issue کی جائے آپ لوگ سکرین پر یہ judgment دیکھ سکتے ہیں پیرا نمبر 13 judgment کا ایک حصہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا سکتے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے جی ہیم سی کے کیس میں لہٰذا دوسرے کیسے یہ آپ کی خام خیالی ہے حسن علی خان صاحب اور پھر دو مہینے کے اندر جی ایٹ ایم سی کو ان کے تعلق سے یعنی یہ چار افراد جو residential permissions لے کر عبادت خانی کا permission نہیں لے کر construction کر رہے ہیں لیگل طور پر ان کے تعلق سے اس پر لو ایکشن لینا ہے یہ آرڈر میں آپ لوگ کو مل جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹ لی ابھی جو فیصلہ ہوا ہے WP نمبر 35629 2022 کے تحت اس فیصلے سے حسن علی خان صاحب بے چین اور بے خرار ہیں اس لیے کہ اس میں ہم نے انہیں انکروچر کہا اس لیے کہ خوابز ہو چکے ہیں عبادت خانے پر ان لیگل طور پر ان کی کمیٹی لیگل نہیں ہے اور معزز جج نے سنوائی کے بعد جو فیصلہ جاری کیا جو آرڈر پاس کیا یہ آرڈر حسن علی خان صاحب کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سپریٹ وقف کروانا چاہتے تھے حالکہ عبادت خانے میں موج ہو چکے ہیں عبادت خانے میں مل چکے ہیں ان کے سارے پلوٹس ان کے احساسہ تین افراد کے سارے پلوٹس ملا دیے جا چکے ہیں لیکن یہ اپنا اپنا سپریٹ وقف کروانا چاہتے تھے حالانکہ جو وقف نامہ اوریجنل ہے یعنی 1953 میں بنا ہے وہی رہے گا وہ کل ادم نہیں ہوگا یہ میاں وقف نامہ بنا رہے ہیں ان کے ساتھ دیگر افراد بھی ایسا نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ معزز جج نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے چند سطر میں پیش کرنا چاہتی ہوں تکے مومنین خایق جان لیں سوچے کے حسنین علی خان صاحب کیوں اس فیصلے کو چھپا رہے ہیں ہاں 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 دوچہ ہاں ہاں by the respondents to form part of the original وقف have not been included as a وقف property as an addition to the وقف that was created in the year 1953 یعنی جو کلیم کر رہے ہیں respondents سے حسنیل خان صاحب اور دیگر افراد جنہوں نے پلوٹس کرید کر اس میں بادت خانے میں مرش کر دیئے ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اریجنل وقف کا حصہ ہی بنانا چاہتے ہیں اس میں مرش کر دیئے ہیں کلیم کر رہے ہیں لیکن آج کی تاریخ تک have not been included as a وقف property as an addition to the وقف additional وقف ہم بار بار کہہ رہے ہیں separate وقف نہیں کر سکتے آپ موزیز جج نے بھی یہی کا as an addition to the وقف that was created in the year 1953 اس میں ہی add کر سکتے آپ as an additional وقف اس میں ملا سکتے ہیں separate وقف آپ نہیں کر سکتے till such time پھر موزیز جج کہتے ہیں till such time the addition is taken on record by guzzeting the same in the notification they do not take the color of a وقف property یعنی جب تک گزٹ notification اس طرح سے as an addition اس میں ملانے کے بعد as an additional وقف اسے وقف نہیں کیا گیا اسے وقف property تصور نہیں کیا جا سکتا ہے آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گی مومنین اور مومنات سے حسنہ علی خان صاحب سے نہیں کیونکہ وہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کمیٹی ان کی اللیگل ہے وہی تلنگانہ سٹیٹ وقف بورٹ کہہ رہا ہے ستائیس جولائی دو ہزار بائیس ٹویلی سیونتھ جولائی ٹوی تھاؤاؤزن ٹوینٹی ٹو یہ ریپورٹ ہے انسپیکٹر آڈیٹر وقف سرکل نمبر ون اس ریپورٹ میں آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ ان کی کمیٹی کے متعلق اپروول انڈا پروسس اپروول انڈا پروسس جس کا اپروول انڈا پروسس ہوتا ہے وہ لیگل نہیں ہوتی ابھی انڈا پروسس ہے یعنی یہ لیگل نہیں ہے ان کی کمیٹی آخر میں بس میں اتنا ہی کہوں گی ہم کنسٹرکشن رکوانا نہیں چاہتے بلکہ ہم یہ ساری زمینہ جو اس میں ملا دیئے گئے ہیں عبادت خانہ میں موش کیے گئے ہیں انہیں درجہ آخواف کرایا جائے جس طرح سے کہ خانون چاہتا ہے جس طرح سے کہ کوچ چاہتا ہے یعنی ایز این ایڈیشنل وقف اور نائنٹین پیفٹی تری کا اوریشنل منشاہ وقف اور وقف نامہ باقی اور برقرار رہے گا کوئی وقف نامہ نہیں ہو سکتا بس اس طرح سے ہونے کے بعد کنسٹرکشن ہو تاکہ عبادت خانہ اشرار کے شر سے محفوظ رہے اللہ حمد صلی اللہ محمد ہم والے محمد